اسلام علیکم جیس ٹیسٹس کارڈ پاکستان کا اعلان ہو گیا جو کہ سر لنکا کے خلاف انہوں نے دو ٹیسٹس کی سیریز کھیلنے کے لیے سر لنکا جانا ہے یہ ٹوٹل جو ہے سولہ خلاڑی کو اوپر مشتمل ہے ٹیسٹس کارڈ جس کے بابرازم کپتان ہے خوش آئین بعد اس کے اندر نئے لڑکے بھی شامل ہوئے ہیں نئے چہرہ بھی آیا ہے ایک آدھا اس ٹیسٹس کارڈ ہے جو اس کے مکمل بارے بات کرتے ہیں یہ بہت مضبوط سر لنکا کو ٹاف � دینے والا جو ہر ٹیسٹس کارڈ اس کو شامل کیا گیا ہے اور اگلی بات خاص جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ سر لنکا کے خلاف جس طرح اس کی پچیز اس لحاظ سے یہ جو ٹیسٹس کارڈ ہے بہت ہی شاندار ہے بڑی خبر ہے جو شہین افریدی کے لحاظ سے ہے اس سے متعلق ہے جو کہا جا رہا تھا آہ سے دو چار دن پہلے اس کو شاید رام دیا جا سکتا ہے سر لنکا کے خلاف لیکن اب نہیں وہ اس کو بھی شامل کر لیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے بابر آزم کپتان ہے محمد رضوان بھی اس میں اندر شامل ہے ان کو شاید بات یہ ہے کہ اسی ٹیسٹس کارڈ گئے ہیں دو کیپر ہے بیسٹ مین میں یعنی کہ سرفراز بھی شامل ہے اس کے علاوہ آمر جمال کا بہت ہی بڑا گرلک ہے اس کے لیے واپسی ہوئی ہے وہ اس کے اندر شامل کیا ہے وہ بہت ہی بڑی ایک ایفٹ ہے عبداللہ شفیق اچھا بیسٹ مین ہے عبرار احمد بہت ہی کامیاب وہ اچھا سپینر ہے جو کہ سر لنکا کے خلاف اس کو ٹاپ ٹائم د دے سکتا ہے سر لنکا کے خلاف اچھے طریقے سے ثابت ہو سکتا ہے اس کے آگے برار احمد ایک ساتھ حسن علی حسن علی کی واپسی ہوئی ہے یہ بھی خوش آئین بات ہے یہ اس ٹائم انگلینڈ کے اندر کونٹی کھیر رہے ہیں جس کے اندر پانچ میچز انہوں نے کھیلے تقریب بیس کے قریب انہوں نے بکتے لے ہی ہے تو یعنی کہ حسن علی اس کا جو بولنگ آگر آپ ٹیسٹ کنا چاہے تو وہ شاندار طریقے سے بھی حالی دنوں میں کر رہے ہیں اور پاکستان میں یہ ان اس بات ثابت ہوں گے بولنگ کے انحاظ سے اس کے علاوہ امام الحق کیا ہے زبردست ہے محمد حریرہ ہے یہ بھی ایک نیا لڑکا شامل کیا ہے ٹیسٹ کارڈ میں پاکستان میں محمد نواز ہے نسیم شاہ ہے کامیاب بولر اچھے بولر ہے پاکستان کے ہر ایک جو وکٹیں اگڑانے والے ہیں کسی کو کٹیں نہیں دیتے وکٹ کے اوپر اور ہر لحاظ سے نومان علی ہے کامیاب ہے بہت اچھا بولر ہے عمر زیادہ اس کی کوئی بات نہیں سلمان علی آگاہ ہے یہ اچھا بیسٹ مینہ کام جا بہت اچھا کام چاندار ہے سر فراز احمد جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دو کیپر اس کے اندر شامل کیے گئے یہ اچھی بات ہے میرے کے حال سے سر فراز احمد کو کھلایا جائے گا اور جو محمد رضوان اس کو ریسٹ دیا جائے گا تاں کہ وہاں پر جے کمز و کم اپنے گیم کے جو مائر سیٹا اس کو جاری رکھے کرکڑ کے لحاظ سے ساتھ شکیل ہے بہت اچھا کام جا بیسٹ مینہ نحائیت شری اچھا لڑکا ہے یہ بھی شین فریدی جس کے لیے پورا پاکستان تڑپ رہا تھا کہ شاید اس کو ٹیسٹ کارڈ میں واپس نہ لیا جائے اس کو ریسٹ دیا جائے اس شک آپ کے لیے لیکن آپ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا بہت اچھا ہوا اس کے بعد شان مقصود ہے شان مقصود بہت اچھا ہے یعنی کہ جتنی پاکستان کی ٹیسٹ کارڈ کی تیم ہے بہت ہی شاندار ہے میں آپ نے آپ کو مکمل دکھائی ہے بہت ہی اچھی ہے سر لنکا کے خلاف انچانلہ اسی ٹیسٹ جو اس کارڈ ہے اسی سے ہم جیتیں گے جو نئے لڑکے شامل ہو اس میں آمر جمال ہے پتہ آپ کو لوگ کلندر کے ایک میچ انہوں نے جتایا تھا شاپنی شاندار بولنگ کے ذریعے اس کے علاوہ جو اور نیا لڑکا ہے محمد فریرہ یہ بھی ایک نیا لڑکا شامل کیا ہے بہت اچھی اور حسن علی کی واپسی ہوئی ہے یہ بڑی ایک ایک ایفرٹ ہے بہت اچھی ایفرٹ ہے اور اس سے جو شہین فریدی ہے دوسرے کو مدد ملے گی کیونکہ جو حسن علی ہے وہ کافی دنوں سے انگلینڈ کے درمیان انگلینڈ کے اندر وہاں پر کونڈی کھیر رہے ہیں اور کے جو کہ ان کو بہت زیادہ تجربہ ملا ہے اور کافی دنوں کافی مہینوں کے بعد ان کی ٹیسٹ کارڈ پاکستان میں واپسی بھی ہوئی ہے یہ خوش آئین بات ہے اور دو کیپر ہیں جو کہ یہ بھی ایک دوسرے کو ہیلپ ملے گی یہ بھی اچھی خوش آئین بات ہے اور میرے خیال سے جو اچھی ٹیم ملی ہے نا یہ سلنکہ کے خلاف یہ سلنکہ کو سلنکہ کے گھر میں ہی ہرائے گی اور پاکستان دو زیرو سے جیت کار واپس آئے گی آپ کو جو پاکستان کا ٹیسٹ کارڈ کیسا لگا میرے خیال سے جو پاکستان کے حرون رشید ہے چیف سلیکٹر ہے انہوں نے بہت اچھی پاکستان کے لیے ٹیم ہے جو یہ سلیکٹ کی ہے میرے خیال سے بہت شاندار ہے آپ کے خیال سے جو ٹیسٹ کیسی ہے میرے خیال سے بہت زبردست ہے آپ ذا رکمنٹ سیکشن میں ہمیں بدلت رہی گا اللہ حافظ